بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اسلام کے قانون دعوت و تبلیغ پر بات کر رہے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار اور ان کی سنت کیا رہی ہے رسول اپنی قوم کے لئے عدالت بن کر آتے ہیں اور جو سزا و جزا پوری انسانیت کو قیامت کے دن دیر جائے گی وہ جزا و سزا وہ اپنی قوم کے لئے اسی دنیا میں لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قانون دعوت و تبلیغ کے ابھی بہت سے اجزاء باقی ہیں جن کی شرع و ذات کی ضرورت ہے اس لئے آج کے پروگرام میں بھی ہم اسی موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز رسیس سکولر جناب جاوید احمد غامبی صاحب ناظرین جاوید صاحب کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے آپ نے ساری زندگی دین کی خدمت کے لئے وقف کر رکھی ہے ناظرین ہم جاوید صاحب سے گفتگو کا باقائدہ آگاز کریں گے جایس صاحب ہم پچھلے دو ہفتے سے رسالت کے قانون کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی بیان کیا تھا پہلے پروگرام کے آگاز میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد کو بھی ایک خاص منصب عدا فرمایا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس منصب کی نویت کیا ہے اور ان کو کیا ذمہ داریاں تفیص کی گئی ہیں میں نے اس وقت ارز کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا پر اتمام حجت کرنا چاہا ہے تو اس نے جس طرح نبیوں کا سلفلہ جاری کیا پھر نبیوں میں سے کچھ ہستیوں کو رسالت کے منصب پر فائز کیا اور ان کے ذریعے سے اپنی حجت دنیا پر پوری کی بلکل اسی طرح سے تاریخ کے خاص مرحلے پر ایک دوسرا احتمام بھی کیا گیا وہ احتمام یہ تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ پہلے انفرادی طور پر لوگوں کا انتخاب کرتے تھے اور ان کو نبوت اور رسالت کا منصب دے کر ان سے یہ تقاضی کرتے تھے کہ وہ ان کا پیغام دنیا تک پہنچائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی ضروریت کو بیسیت امت یا بیسیت جماعت یہی منصبت آ کر دیا گیا اس منصب کو قرآن مجید شہادت کے لفظ سے تابع کرتا ہے یعنی ان کے وجود کو دنیا کے لیے گواہی بنا دیا گیا اللہ کے پیغمبر جن کو خاص طور پر رسالت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی گواہی ہوتے ہی ہیں اللہ تعالیٰ کی گواہی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں جزا و سزا کا نمونہ بنا دے یعنی اگر وہ نیکی اور خیر کا طریقہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سرفرازی عطا فرمائے اگر اس سے کوئی کوتائی ہو تو اسی دنیا میں اس کی درست ہو جائے چنانچہ رسولوں کے بارے میں بھی یہی قانون ہے کہ ان کا معاملہ اسی دنیا میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو پورا کرتے ہوئے اس کے وعدے کو عفا کرتے ہیں اس کا پیغام پہنچاتے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت انہیں حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی سکینت ان پر نازل کرتا ہے اللہ کے فرشتیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان پر بدلیاں سایا کرتی ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ اگر کوئی نازک صورتحال پیدا ہو جائے وہ غیر معمولی حفاظت کا احتمام فرماتے ہیں اللہ کے رفت جس طرح کے بائبل میں تعبیر اختیار کی ہے یہ ان کے ساتھ چلتے ہیں یہ صورتحال انفرادی سطح پر ان کے ساتھ ہوتی ہے اگر خدا نخاستہ ان سے کوئی کوتائی ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے تو اسی دنیا میں ان کی گرفت ہوتی ہے قرآن مجید نے اس کی ایک انتہائی صورت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر ہمارا یہ پیغمبر ہمارے اوپر کوئی بات اپنی طرف سے گھڑ کر منصوب کر دے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اس کی رگے جان کو پکڑ لیں گے اور اسے کاٹ ڈالیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ ہے پیغمبروں کا تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت کو اس منصف پر فائز کیا کہ یہ بھی خدا کی گواہی بن کر دے گا سوال یہاں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب پیغمبروں کا سلسلہ جاری تھا اور اس درجے پہ بات واضح ہو رہی تھی جس طرح آپ نے بیان کیا کہ رسالت کے ذریعے سے پوری پوری قوموں پر سزا و جزا نافذ ہو رہی ہے تو ایک خاص قوم کو اس منصف پر فائز کرنے کی اس کو جزا و سزا کا نمونہ بنانے کی آخر زورت کیا پیش عالمی سطح پر اتمام حجت کے لئے یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا غر معمولی احتمام اس کے لئے کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم پر اتمام حجت کے بعد وہاں سے حجت کر کے نکلے تو ان کو ایک مرکزی عبادتگاہ بنانے کا حکم دیا گیا جو اب بیتراللہ کے نام سے دنیا میں موجود ہے اس علاقے کا انتخاب کیا گیا اسے ضروریت ابراہیم کی مراس کا علاقہ کہا جاتا ہے یعنی عرب کی سرزمین اس میں شامل ہے فلسطین اس میں شامل ہے اسی طرح جن علاقوں میں ابھی اسرائیل قائم ہے وہ اس میں شامل ہے عراق اور شام کے کچھ اس سے اس میں شامل ہے یہ ضروریت ابراہیم کا علاقہ ہے اسے خاص کر دیا گیا کہ اس علاقے میں کیونکہ یہ دنیا کے بلکل وست میں ہے اس علاقے میں ایک پوری کی پوری امت اللہ کے دین کی گواہ بن کر کھڑی ہے امت اس لئے مبوس کی گئی کہ عالمی اتمام حجت ہو دنیا کے وست میں بھی علاقہ ہے تو یہ بھی بتا دیئے کہ حضرت ابراہیم کی کیا سگنیفکنس کیا اہمیات ہیں انہی کا انتخاب کیا گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انہوں نے جو نبوت کا منصب ان کو دیا گیا تھا اس کی ذمہ داریوں کو اتنے غیر معمولی طریقے سے پورا کیا اللہ نے ان کو بعض امتحانوں میں ڈالا اس میں وہ نہائیت سرخ روی کے ساتھ کامیاب ہوئے اور یہ بات کہ اللہ کس کا کس مقصد کے لیے انتخاب کرے اس کا خود اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا ہے کہ اللہ عالم ہے سججل رسالتہو یہ تو انتخاب اللہ کے اپنے علم کی بنیاد پر ہوتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کچھ خصائص سے ہم واقف ہیں کچھ قرآن مجید میں بیان کر دیئے ہیں کچھ بائیول میں بیان ہو گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کم چیزوں کی بنیاد پر ان کا انتخاب کیا اس کا صحیح علم وہی رکھتا ہے تاہم ان کی ضروریت کا انتخاب کیا گیا بنی اسرائیل بنی اسماعیل یہ دونوں ان کی ضروریت ہیں اس کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہ خدا کے دین کی گواہی بن کر دنیا میں کھڑے ہوں گے گواہی بن کر کھڑے ہونے کا وہی مطلب ہے کہ اگر یہ اللہ کے وعدے کو پورا کریں گے تو اللہ بھی ان کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اسی دنیا میں ان کے لئے جزا و سزا ہوتی رہے گی یعنی اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کرتے ہیں تو دنیا میں ان کو سرفرازی حاصل ہوگی دنیا کی قومیں ان سے مغلوب ہوں گی دنیا پر ان کا غلبہ قائم رہے گا اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا حق ادا نہیں کرتے سرکشی اختیار کرتے ہیں تو ان کی اس سرکشی کیسی دنیا میں نے سزا دے دی جائے گی یہ اللہ تعالیٰ کا غیر متبدل قانون ہے جو ضروریت ابراہیم کے بارے میں جاری کیا گیا قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ حسطف آدم و نوح و آلہ ابراہیم و آلہ عمران اللہ علمین کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبوت اور رسالت کے منصب کے لیے آدم کا انتخاب کیا نوح کا انتخاب کیا دو جلیل و قدر پیغمبروں کی مثال دی ہے اسی طرح شہادت کے منصب کے لیے یعنی اس گواہی کے منصب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آلہ ابراہیم کا بھی انتخاب کیا ہے چنانچہ اسی کو امامت سے تعبیر کیا گیا ہے وہ جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بعض معاملات میں آزمایا وہ اس میں پورے اترے تو اس کے بعد یہ فرمایا کہ انی جائلو کل انناس اے امامہ میں نے اب تمہیں پوری انسانیت کے لیے امامت کے منصب پر فائز کر دیا ہے تو انہوں نے کہا وہ منزرریہ تھی اور میری ضرریت تو جواب دیا کہ ہاں وہ اس میں شامل ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر ظالم ہوں گے تو پھر دنیا کی امامت ان سے چھینٹی جائے گی تو یہ قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا بائبل اصل میں اسی قانون کی سرگزشت ہے اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو پوری کی پوری بائبل آپ کو یہ بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل کو یا ضرریت ابراہیم کو یہ خصوصی منصب کیسے عطا ہوا ان کی ذمہ داریاں کیا تھی اور پھر ان ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ کا قانون کیا ہے میں نے مخصر طور پر اس کو بیان کر دیا اب یہ گویا خدا کی گوائی ہے دنیا کے اندر یعنی دنیا جب چاہے ان کو دیکھ لے ان کو دیکھ کر وہ اندازہ کر سکتی ہے کہ خدا کا اخلاقی قانون جو قیامت میں برپا ہونا ہے وہ ان کے ساتھ دنیا میں برپا ہے یہ اگر صحیح مقام پر کھڑے ہیں تو سرفرازی ان کا مقدر ہے اگر یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو افاہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو عذاب سے دوچار کر دیتے ہیں یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید کی سورہ بقرہ بیان کرتی ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ تی انامتو علیکم یعنی اس میری نعمت کو یاد کرو ہے بنی اسرائیل جو میں نے تم پر کی تھی اور پھر بتائیں کہ میں نے پوری دنیا میں تمہیں منتخب کر کے ایک فضیلت دے کر اس منصب پر فائز کیا تھا اور اس منصب کا تقالی ہے تم میرے وعدے کو پورا کرو میں تمہارے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کروں گا سورہ بنی اسرائیل میں اسی کو اس طرح ادا کیا ہے کہ انہوں تم ازنا اگر تم لوٹوں گے تو میں بھی لوٹا ہوں گا تو اللہ کا ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے یعنی سرکشی کی لازمان دنیا میں سزا ملے گی قومی حیثیت سے ان کو اور اگر وفاداری کا حق ادا کریں گے تو دنیا میں ان کی سرفرازی کا فیصلہ کر دیا جائے گا اس کو کہیں قرآن میں جو آپ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ سزا و جزا ہوتی ہے تو کہیں قانون کے طور پر بھی بیان کیا گیا یا متفرق کہیں بیانات ہیں قرآن میں پورا قرآن مجید اس کو بیان کر سورہ بکرہ میں اسی کو بیان کیا گیا بنی اسرائیل سے جو خطاب اس میں شروع ہوتا آیت انتالیس سے اس کا اصلی مضمون یہی ہے کہ جب جب تم نے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا ہے اللہ نے تمہیں سزا دی اور جس وقت تم نے صحیح رویہ اختیار کیا اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے یعنی اگر تم صحیح مقام پر کھڑے ہو تم من و سلوہ اتر رہے ہیں آسمان کی بلگیاں سایا کر رہی ہیں تمہارے لئے چشمیں پھوٹ رہے ہیں اللہ تعالی کی سکینہ نازل ہو رہی ہے تابوت سکینہ کو واپس لیا جا رہا ہے یعنی یہ سارے معاملات اللہ تعالی گرواتے ہیں کہ تمہاری صرف راضی کے معاملات ہیں اور اگر تم نے کبھی غلط رویہ اختیار کیا ہے تو پھر یہ ہے کہ سب کے معاملے میں تم نے ہیلا گری کی تو ہم نے پوری بستی کو خنزیروں میں اور بدل دیا بندروں میں بدل دیا یہ اللہ کا قانون ہے ان کے بارے میں اس طرح گویا اپنے وجود سے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل یا ضروریت عبراہیم سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی اولاد اللہ کی شہادت کا اللہ کی گواہی کا نمونہ بن کے پھڑی حضرت صاحب بار بار یہ کہہ رہا ہے ضروریت عبراہیم تو تاریخی طور پر بھی یہ بتا دیئے کہ حضرت عبراہیم کی اولادیں کون سے تھیں کہاں کہاں وہ آباد ہوئیں اور پھر تاریخ میں اس سزا و جزا کا ہمیں ظہور کس طرح نظر آتا ہے یہ بات یہ ہے کہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی اولاد ہے جو دنیا میں پھیلی ہے ایک تو بنی اسرائیل ہے یہ سیدنا عیساق کی اولاد ہے سیدنا یاکوب جو سیدنا عیساق کے بیٹے ہیں ان کا لقب اسرائیل تھا اس وجہ سے یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں اب موجودہ زمانے میں ہم ان کو یہود بھی کہتے ہیں حالانکہ یہود تو ان کے ایک حصے کے لیے صحیح لفظ تھا اصل میں یہ بنی اسرائیل ہے بنی اسماعیل عرب ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ستینی میں ہوئی ہے اس وقت بھی دنیا میں ایک قوم کی حصیت سے موجود ہے تو یہ اصل عرب ہے یہ بنی اسماعیل تو یہ جیسا تاریخ میں میں جاننا چاہ رہا تھا کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر سیدنا موسیٰ رسول کا طور پر مبوس ہوئے اور پھر وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو ان کے معاملے میں تاریخ میں ہمیں کس طریقے سے ملتا ہے کہ یہ بڑے بڑے پرگمبر آئے نبی آئے تو عالمی اتمام حجت تو ہمیں اس وقت ہوا جب قومیں اس بات کو جانے تو اس کی کیا تاریخ ہمیں تاریخ میں ملتی ہے دیکھیں یہ فیرون کی یہ غلامی میں تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بیست ہوئی جب یہ ایک پوری امت اور ایک قوم کی حصیت اختیار کر گئے تو پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا فیرون سے کہ ہمیں آزاد علاقے میں جانے دیں جب فیرون نے ان کا یہ مطالبہ نہیں مانا تو اتمام حجت کے بعد فیرون اس کے لشکروں کو گرکاب کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کے اسی قانون کے مطابق جو رسولوں کے بارے میں ہم اس سے پہلے زیر بحث لا چکے ہیں فیرون پر اللہ کا عذاب آگیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پار نکل آئے اللہ نے ان کو نجات دی پھر یہ سارا سینہ میں آگئے وہاں زیر معمولی یہ ناہیتیں اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر ہوئیں ان کو تورات دی گئی پھر ان کا علاقہ متین کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اس علاقے میں اب جن جن لوگوں پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی ہے یہ ان کے خلاف اقدام کر سکتے ہیں اور اللہ کی صدا ان پر نافذ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ کام کریں گے تو اللہ ان کے ساتھ ہوگا اور وہ ان کے ساتھ ہو کر لڑے گا ان کے ساتھ ہو کر ان کی تائید میں ان کے نصرت میں اللہ کے فرشتے اتریں گے اور وہ ان کی مدد کریں گے چنانچہ اس پورے علاقے کو فتح کرنے کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی اس کے بعد ایسا بہت جو قرآن میں واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ سر کہا کہ بھئی تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو ہم تو نہیں بیٹھے ہوئے یہ اسی سے مطلق ہے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں ان سے کہا کہ یہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آگے بڑھیں تو انہوں نے اس موقع پر گزدری دکھائی اور آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے چنانچہ ان کو پھر سزا اسی دنیا میں دی گئی چالیس سال تک یہ اسی سہرہ میں سہرہ گردی کرتے رہے ان کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ ان کو نہیں ملا پھر ان کی نئی نسل جوان ہوئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلافہ نے جب اقتلار سنبھالا تو ان کی قیادت میں یوشی اور قالب جن کے نام قرآن مجید نے تو ان کا ذکری کیا ہے لیکن بائیول میں ان کے نام بھی آئے ہیں ان لوگوں نے پھر جب ذمہ داری سنبھالی ان کی اور ان کی خلافت قائم ہوئی تب ان کو فتح نسرت بھی حاصل ہوئی یہ فلسطین کے علاقے میں بھی آئے پھر ان کی ایک عظیم سلطنت قائم ہوئی سیدنا سلیمان اور سیدنا دعود کے زمانے میں اور پھر اس سلطنت کو زوال ہوا پھر اس کے بعد ایک پوری تاریخ ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی طریقے سے آتا رہتا ہے یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد نسرت ان کے ساتھ ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ بزدلی دکھاتے ہیں تو یہ مار کھاتے ہیں اور ذرا بھی یہ حوصلہ کر لیتے ہیں تو ہم جس طرح دیکھتے ہیں کہ حیث موسیٰ کے خلفہ تھے کہ انہوں نے آسانی کے ساتھ اس پورے علاقے کو فتح کر لیا اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ حضرت سلمان کا معاملہ ہے گر معاملی معاملہ حضرت دعود کا ایک معاملہ ہے اس پہ بھی آپ ذرا تصفیل سے روشنیں ڈالیں انہوں نے کسی اللہ کے مفادار ہو کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی سلطنت میں اللہ کے دین کا بولبالہ کیا اور یہ واقعی شہادت کے منصف کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک عظیم سلطنت قائم ہوئی اور اس عظیم سلطنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ غیر مرعی قوتیں اس کے ساتھ کر دیں جیسے کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ جنات ان کے لیے کام کرتے تھے اور بڑے بڑے افریت ان کے گرفت میں ہوتے تھے یعنی اس طریقے سے دنیا بھر کی جو طاقتیں تھیں وہ گویا مسخر کر کے ان کے ہاتھ میں دے دی گئی اتنی بڑی سلطنت سیدن سلیمان کی قائم کر دی گئی اور پھر اس کے ذریعے سے باقی تمام سلطنتوں کے اوپر ان کا غلبہ قائم ہوا اور دور دور تک جس طرح کے تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی دھاک بیٹھ گئی پھر جب انہوں نے وفاداری کا حق دانے کیا تو اللہ تعالی نے ان کو سزا دی اس سرائیل کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آیا کیسا وہ جو ملتا ہے یہ واقعہ قرآن کے اندر کے بخ نصر کے ہاتھوں ان کی جو معاملات ہوئے تو اس وقت ان کی کیا اخلاقی حالات تھی یہ کیا اسی طریقے سے اللہ تعالی سے جیسے بغاوت پر آمادہ ہو گئے بلکل اسی طریقے سے اس کے اوپر روحہ پڑا ہے بنی اسرائیل کے پیغمبروں نے آپ اگر انبیاء کے صحیف کو دیکھیں جو بائیول میں ہیں تو بار بار وہ ان کو متوجہ کرتے ہیں اور توجہ دلاتے ہیں کہ اے اسرائیل تو انہیں تو پہلی رات ہی بے وفائی کی ہے اور اللہ کی حدود کو پامال کیا ہے اور بالیم اور استرات کی پستش کی ہے یہ دیوی دیوکاؤں کی پستش میں ابتلا ہو گئے مششکانہ آستان انہوں نے بنا لیے اللہ تعالی کے ساتھ اپنے بہت کو اہت کو توڑ دیا تورات کو پسر پشٹ ڈال دیا جب ان جرائم کا ارتکاب کیا انہوں نے اللہ تعالی نے دنیا ہی میں ان کو سزا دی اس سزا کا بیان ہوئے قرآن مجید میں جگہ جگہ اور خاص طور پر سورہ بنی اسرائیل کے بلکل اپدام ہے تو وہ دونوں واقعات بیان کر دیے گئے ہیں کہ کس طرح سے بابل کے حپرانوں نے ان کو پامال کر پھر یہ حسیری میں چلے گئے یعنی پوری تھی پوری قوم محکوم بنا لی گئی بڑی مشکل سے پھر ان کو نجات ہوئی ایران کے بادشاہ خورس نے ان کے لئے کچھ معافی نامہ ان کو دیا یہ بھی جیسے سب کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بڑے نبی پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے توبہ کی تھی یہ ایسا ہی ہوا توبہ نابت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کیا پھر یہ واپس آئے پھر انہوں نے یرشنم کو آباد کیا پھر اس کے بعد سرکشی کیا پھر اس کے نتائج بگت آپ ہی کے زبانی مانے جاسب کبھی یہ سنا تھا کہ بائبل میں کچھ اس طرح کا واقعہ ہے کہ جب بخت نصر پہلی دفعہ حملہ کرنے آیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ وہاں پر فضا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا تو اس واقعے کی کیا تفصیل ہے کہ گڑیہ عورت بھی جہن کے مقاملہ بائبل کی کتاب یہودیت میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے جس میں جب ان پر حملہ آور ہونے کی فوجیں بلکل تیار ہو گئی تو اس موقع پر گرد گرد کے بادشاہوں سے کچھ مشورہ کیا گیا اس نے یہ پوچھا حملہ کرنے والے حکمران نے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بلکل نچنت اور بلکل بے خوف ہیں میں یہاں پر اپنی فوجیں ڈالے ہوئے بیٹھا ہوں اور میں دنیا کے بہت سے ممالک کو فتح کر چکا ہوں لیکن بنی اسرائیل پر کوئی خوف تاری نہیں تو اس نے کہا کہ دیکھئے بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر یہ خدا کے وفادار ہیں تو پھر ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا جو دنیا میں ان کے اوپر حملہ آور ہوگا وہ لازمہ برباد ہو جائے گا اور اگر یہ خدا کے وفادار نہیں ہیں تو پھر آپ گاجر موری کی طرح ان کو کاٹ دیں گے چنانچہ جب پتہ کرایا گیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت ان کی اخلاقی حالت بہت اچھی تھی اللہ کی وفاداری پر یہ قائم تھے چنانچہ ایک عورت کے ہاتھوں بنی اسرائیل کی ایک عورت نے اس پورے کے پورے لشکر کو شکست دے دی اور غیر معمولی موجزہ اللہ کا نمودار ہوا اور پھر فوجیں تتر بتر ہو گئیں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا اور بھی بہت سے واقعات ان کی پوری تاریخ اسی سے مبنی ہے یعنی آج بھی یہ معاملہ تو کوئی تاریخ کے ماضی کا معاملہ نہیں ہے آج بھی ان کے ساتھ یہی صورتحال ہے کیا سب میں یہ چارہ تھا کہ ان چیزوں کی بھی ذرہ تفصیل ہو جائے خاصتا آپ نے پچھلے کسی پروگرام میں یہ بیان بھی کیا تھا کہ حضرت مسیح کے ساتھ جو معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اس قوم کو چھوڑ دیا گیا تو اس میں بھی آپ نے کہا تھا کہ اس قانون کا کچھ عمل دخل ہے بھی بلکر اس وقت بھی یہ ذکر کیا تھا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کبھی جب انہوں نے انکار کر دیا بنی اسرائیل نے یہ بھی ظاہر ہے کہ ضروریت عبراہیم کا ایک حصہ ہے جب انہوں نے انکار کر دیا تو پھر ان کو قیامت تک کے لیے سزا دی گئے اور اس کے الفاظ قرآن میں یہ ہے مسیح کے ماننے والوں کو غلبہ حاصل رہے گا بنی اسرائیل پر جنہوں نے انکار کر دیا جنہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو سلیب کلانا چاہا اور آج بھی ان کے منکر ہیں اسی طریقے سے قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ اب ان پر یہ سزا قیامت تک کیلئے نافذ کر دی گئی ہے کہ وقتن فوقتن بعض لوگ ایسے پیدا ہوتے رہیں گے جو ان کو بدترین ازاد چکھائیں گے اور ابھی تو زیادہ عرصہ نہیں کہ جب ہم دیکھ چکے ہیں کہ جرمنی میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے دنیا میں کس طرح کتر بکتر ہوئے ہیں کیسے پھر اپنی ایک سلطنت قائم انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے اور اس وقت بھی صورتحال یہی ہے کہ جس وقت اللہ تعالی کی گریفت کا موقع آئے گا تو بالکل اسی طریقے سے عذاب کا کھوڑا ان پر برس جائے گا یہ ان کے لئے اللہ کا غیر مطمدل قانون ہے جائے صاحب اسلام کا قانون دعوت تبلیغ رسول اللہ کا قانون ہم نے سمجھ لیا حضرت ابراہیم کی اعلات کا معاملہ بھی آپ نے بہت اچھی طرح واضح کر دیا لیکن بہت سوالات ہیں جو اس زمن میں پیدا ہوتا تھے ذہنوں میں ان میں سے ایک سوال یہ ہے جائے صاحب کہ خلفائر عاشدین کے دور میں جو جہاد ہوا اور جس میں پوری دنیا کو ایک دعوت حق بھی دی گئی اور ان پر فتح بھی کیا گیا تو اس کی نوعیت کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب میں اتمان حجت کر دیا ہے اس کے نتیجے میں اللہ کی جزا و سزا کار فرما ہو گئی میں نے اس سے پہلے بھی گفتگو کرتے ہوئے آپ سے ارز کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جزا و سزا جو اخلاقی بلیادوں پر قیامت میں برپا ہونے والا ہے وہ رسالت معاق صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمان حجت کے بعد سرزمین عرب میں برپا ہو گیا لوگوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا کہ ایک پوری قوم کو ایک تنہا شخص نے الٹی میٹم دیا اور پھر ٹھیک پیشینگوئی کے مطابق ان کے ساتھ وہ معاملہ ہو گیا جو اللہ تعالیٰ جزا و سزا کی صورت پر کریں گے اس کی بہت سی تفصیلات ذریعہ بیس آگئی تھی اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آٹھ حکمرانوں کو خطوط لکھے آخر میں اور اس طرح ان کے اوپر بھی اپنی حجت پوری کر دی اب ظاہر ہے کسی تفصیلی اکمان حجت کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ عرب میں یہ واقعہ ہو چکا تھا اب قیامت تک کے لیے یہ واقعہ لوگوں کے لیے اکمان حجت کا ذریعہ ہے اور اس وقت لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا تھا جیسا پرانے زمانے میں کمیونکیشن تو ہوتے نہیں تھی واقعہ منتقل کیسے ساری دنیا اس سے واقعہ تھی بالکل درباروں میں زیر بیس تھا ایک ایک شخص اس سے واقعہ تھا حرقل کے دربار میں ابو سفیان کی گفتود تاریخی کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے ہر مقام پر لوگ اس کو دیکھ رہے تھے عرب میں جو کچھ ہو رہا تھا اس سے پوری طرح واقع تھے یہ ٹھیک ہے کہ آج کے ذرائع نہیں تھے ابلاک کے لیکن بہرحال لوگ متلے لہتے تھے ان کو اطلاعات مہشتی لہتی تھے ان کے سفرہ موجود ہوتے تھے سردوں پر رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خطوط لکھے اور ان کو بتا دیا ان خطوط میں کہ اصل ام تسلم اگر تو آپ اسلام لائیں گے تو سلامت رہیں گے ورنہ میری طرف سے اطمام حجت کے بعد خدا کی سزا آپ کی حکومتوں پر بھی نافذ کر دی جائے گی چنانچہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر صحابہ اکرام نے انہی سلطنتوں پر یہ سزا نافذ کر دی ہے اور ان پر جزیہ آیت کر کے ان کو محکوم بنا لیا یہ اصل میں رسالت کے اسی قانون کا حصہ تھا جس کی تفصیلات ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں اس کو بھی لوگوں نے غلط سمجھا اور اس کے نتیجے میں یہ خیال کر لیا کہ یہ کوئی اسلام کے غلبے کے لیے جہاد کیا گیا تھا یہ اللہ تعالیٰ کے قانون جزا و سزا کا اطلاق تھا در حقیقت صحابہ اکرام نے وہی سزا نافذ کی ہے جو سزا مشرقی عرب کے لیے اور اہل کتاب کے لیے قرآن مجید میں بیان ہوئی نا سب لیکن ہمارے ہاں اس پورے جہاد ہے خلفہ راشدین کا اس سے ایک چیزیہ خص کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا کام بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو ایک دفعہ دعوت دیں جس طرح صحابہ اکرام دیتے تھے کہ ایمان لاؤ یا جزیہ دو ورنہ ہم سے لڑنا پڑے گا تو آج بھی بہت سے مسلمان ہیں جو مختلف لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمارے حملے کے لیے تیار رہو یہ قانون صرف اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے برطمان حجت ہو جاتا ہے تو پھر اللہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب حجت پوری ہو گئی لوگوں کے لیے ہر پہلو سے حق کو واضح کر دیا گیا اور پھر یہ فیصلہ بھی وہ کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہی کر سکتے ہیں کہ اب جو کچھ بھی منکرین ہیں وہ حقیقت میں جانتے بوشتے منکر بنے ہوئے ہیں ان پر حق ہر لحاظ سے واضح ہو چکا ہوا ہے یہ چیز جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقع ہوتی ہے کہ اللہ کے اذن سے اور اللہ کے حکم سے اقدام کیا جاتا ہے یہ ایک نام اللہ کے فرشتے کرتے ہیں اور اگر اللہ فرشتوں کے ذریعے سے نہیں انسانوں کے ذریعے سے یہ معاملہ کراتا ہے تو برائے راست متین طور پر حکم دیتا ہے چنانچہ ایسا ہی حکم مشرقی نے عرب کے بارے میں قرآن میں دیا گیا اہل کتاب کے بارے میں دیا گیا اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھ کر اس علاقے کو بھی متین کر دیا یہ در حقیقت ضروریت ابراہیمی کا علاقہ ہے جس میں پھر صحابہ کرام نے اس قانون کا نفاذ کیا یہ ان کے ساتھ خاص اللہ کا ایک قانون ہے اللہ کی ہدایت کے مطابق اس پر عمل ہوا یہ ایک سنتِ الٰہی کا ظہور تھا اس کے ذریعے سے اللہ تعالی نے اپنی حجت دنیا پر پوری کی ہے اس کا کوئی عمومی قانون سے تعلق نہیں ہے اور نہ دنیا میں کسی انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ کرے اب دنیا میں دین اور اس کی دعوت کا تعلق صرف اور صرف پیغام پہنچانے تک محدود ہے ایک نظیر کی حصیت سے خبردار کرنے والے کی حصیت سے ہمیں اپنی دعوت پہنچانی ہے ہم دنیا میں کسی قوم کے خلاف اب یہ اقدام نہیں کر سکتے یہ اصل میں خدا کا اقدام ہے جو صحابہ اکرام کے ذریعے سے روبہ عمل ہو گیا اس کا حق اب ان کے بعد کسی کو بھی حاصل نہیں ہے اس میں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس طرح جس طرح آپ اس کو بیان کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم یہ جانتے ہیں کہ قیامت تک کے پیغمبر ہیں ساری انسانیت کے لئے وہ پیغمبر ہیں وہ تو ایک جزیر نمہ عرب تک محدود ہوگا ایک خاص زمانے تک محدود ہوگا تو ان کی دعوت تو پھر عالمی نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عالمی ہے اس دعوت کو نہ ماننے کے نتائج کا تعلق اس زمانے سے تھا آپ کے بارے میں یہ بات قرآن مجید میں بیان کر دیئے ہی ہے کہ آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے یہ تبارک اللذی نزل الفرکان علا عبدیل یکون للعالمین نزیرا اس قرآن کے ذریعے سے اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لئے نزیر بنا دیئے گئے ہیں خبردار کرنے والے بنا دیئے گئے ہیں اسی طرح آپ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لئے مبوس کیا ہے اور پھر یہ بتایا گیا ہے کس حیثیت سے بشیرم منزیرا بشارت دینے والے اور انذار کرنے والے کی حیثیت سے اسی طرح قرآن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ قرآن مجھ پر اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ میں تمہیں اس کے ذریعے سے خبردار کروں اور پھر اس کے بعد اسی کے ذریعے سے پوری انسانیت کو قیامت تک خبردار کیا جاتا رہے جن تک یہ پہنچتا چلا جائے یہ انذار ہوتا چلا جائے گا تو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے حصیت سے تو ظاہر ہے کہ پوری انسانیت کے لیے نظیر ہے کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور یہ فرقان یہ قرآن قیامت تک اسی طرح سے انذار کی کتاب کے طور پر دنیا کے سامنے موجود رہے گا اور اس کا انذار انسانوں تک پہنچتا رہے گا لیکن اللہ کے پیغمبر اپنی قوموں کو جو جزا و سزا دیتے ہیں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے برائے راست حکم سے ہوتا ہے وہ حکم اب ہم تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہی باقی نہیں رہا اس لیے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے وہی کا دروازہ منقطع ہو چکا ہے اب کون بتائے گا کہ اتمام حجت ہو گیا اب کون بتائے گا کہ جس قوم پر اتمام حجت ہوئے اب تم اس کے خلاف اقدام کر سکتے ہو اصل میں جس اقدام کی آپ مثال دے رہے ہیں وہ اقدام تو اللہ تعالیٰ کی برائے راست حدایت میں ہوا ہے اس میں متین کر کے بتایا گیا کہ اس گروہ کے خلاف یہ اقدام کرو اس گروہ کے خلاف یہ اقدام کرو وہ اصل میں خدا کا فیصلہ تھا اس میں پیغمبر اور صحابہ کی حصیت ایک آلے اور ایک جاریا کی تھی گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے دست و بازو بنا کر ان کے ذریعے سے یہ اقدام کر ڈالا اگر وہ اس پوزیشن میں نہ ہوتے تو اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے یہ معاملہ کرتا جیسے قوم نو کے ساتھ کیا جیسے قوم شویب کے ساتھ کیا اصل میں اس قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس سے بڑی غلط فہم یہ پیدا ہوئی ہیں ہمارے ہاں فقہ میں بھی شریعت کے بعض احکام کی تعبیر میں بھی لوگوں نے غلط آرائیسی کی بنیاد پر اختیار کی اور موجودہ زمانے میں انہی آیات کو بنیاد بنا کر لوگوں نے اس سے اسلامی انقلاب کا لاعمل برامت کرنے کی کوشش کی ہے یہ خدای سنت کا ظہور تھا وہ ہو گیا اب ہمارے پاس پیغمبر کی دعوت ہے اس کی پیش کی ہوئی کتاب ہے اس دعوت اور کتاب کو لے کر ہم دنیا کے سامنے اس پیغام کو پہنچائیں گے جزا و سزا کا معاملہ قیامت میں ہوگا کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے لئے جزا و سزا کے فیصلے کریں یہ فیصلے اس لگ بھی اللہ نے برائے راست کیے اور قیامت میں بھی برائے راست کرے گا جزا و سزا کہا کہ اللہ ہی کو ہے رسول کے ذریعے سے بھی وہ اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم کے ذریعے سے نافذ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو دوسروں پر نافذ کریں ایک سوال اس حوالے سے بھی عزورت ابراہیم کے حوالے سے سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں امتِ وسط بنایا ہے تو یہ چیز کیا ہم مسلمانوں کے لئے بھی ہے یا انہی کے لئے خاص تھی دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ اس کے مخاطب تو برائے راست تصور میں بنی اسماعیل ہے چنانچہ سورہ حج میں اس کو واضح کر دیا یہی چیز ہے جس کو سورہ آل عمران میں بیان کیا یہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل ہیں جو اس منصف پر فائز کیے گئے ہیں پہلے بنی اسرائیل تھے پھر اس کے بعد بنی اسماعیل بھی اس منصف پر فائز ہو گئے یہ شہادت کا منصف ہے امتِ وسط ان کو اس لئے کہا گیا ہے کہ ایک طرف ان کے اللہ اور اللہ کا پیغمبر ہے جس نے پیغام پہنچا دیا ہے پھر اس کے بعد وہ ایک امت کی حصیت سے دنیا کے اندر کھڑے ہیں باقی ساری قومہ تک انہیں پیغام پہنچانا ہے تو جس وقت ان کے پیغام کو کوئی گروہ قبول کر لیتا ہے جیسے مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں سعادت دی کہ ہم اس کو قبول کر لیں تو تبا ہم بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں لیکن باقی دنیا میں یہ ان کی انتیازی حصیت ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ گویا اللہ کے پیغمبر کے اور باقی انسانوں کے درمیان ایک امتِ وسط ایک درمیان کی امت ہے یہ امتِ وسط کا لفظ اسی لئے اختیار کیا گیا ہے درمیان میں ایک گروہ کڑا ہے گویا واسطہ ہیں وہ پیغمبر کی دعوت اور پوری انسانیت کے ماہ بین تو یہ حصیت ان کی بیان ہوئی ہے اور اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں شہادت کے منصر پر فائز کیا ہے تاکہ تم اللہ کے گوہ بن کر رہا ہوں اللہ کے دین کے گوہ بن کر رہا ہوں جب سب ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حیث ابراہیم کی اولاد کو دنیا میں سزا و جزا کا ایک نمونہ بنایا گیا ہے وہ بد کردار ہوتے ہیں تو انہیں عذاب دیا جاتا ہے لیکن یہود کے معاملے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حالانکہ وہ مغزو بھی علیہیم ہیں اللہ کا غضب ہے ان کے اوپر لیکن بڑے خوشحال ہیں بڑے ترقی کر رہے ہیں سلطنت انہوں نے اپنے قائم کر لی ہے تو یہ کچھ تضاد پیدا نہیں ہو رہا ایک طرح سے دیکھیں ان کے بارے میں قانون یہی بیان ہوا ہے یعنی ان کو وقفیں ملیں گے محلت ملے گی اگر ان کے اوپر عذابی کا تازیانہ برستے رہے تو پھر وہ دنیا سے ختم ہو جائیں اللہ تعالی ان کو باقی رکھنا ہے قیامت تک کے لیے باقی رکھنا ہے چنانچہ یہ بیان کیا ہے قرآن مجید نے کہ ہم وقتاً فوقتاً یہ معاملہ کرتے رہیں گے یعنی جب بھی ان کے اوپر عذاب کا تازیانہ برسے گا اس کے بعد کچھ مولت ملے گی پھر اس کے بعد جب وہ سرکشی میں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گے پھر ایک مرتبہ عذاب ان کے اوپر آ جائے گا تو یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے یہ اصل میں ابھی کتنے دن ہوئے ہیں اس پہ ناظی جربنی میں جو کچھ ہوا تھا وہ تو ابھی کل کی بات ہے اس وقت ایک ان کی ریاست قائم ہو گئی ہے وہ بھی امریکہ کے رحم و کرم پر ہے اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا پھر ان کے اوپر برس جائے گا یہ اللہ تعالیٰ نے غیر مطمدل قانون کے طور پر قرآن میں بیان کر اس میں خاص طور پر دونوں جگہ الہیوم القیامہ الہیوم القیامہ یہ الفاظ استعمال کی ہے کہ قیامت تک یہ قانون اسی طریقے سے جاری رہے گا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو درمیان میں کوئی محلت کا وقفہ نہیں ملے گا وہ وقفے ملیں گے اور ان وقفوں ہی میں در حقیقت وہ کچھ پھر پر پرزے نکالیں گے پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے یعنی مسلمانوں کو خوش رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جہوڑیوں سے خود ہی نہیں مٹھ لیں گے لیکن یہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے خوش رہنے کیا بات ہے مسلمانوں کو تو اپنے جرائم کی طرف نگاہ کرنی چاہیے اپنے گریبان میں مو ڈال کے دیکھنا چاہیے اس لیے کہ بنی اسماعیل پر بھی وہی عذاب کا تازیہ نہ برس رہا ہے اس وقت تو دنیا کے اندر جیسی زلط بنی اسماعیل کی ہے شاید ہی کسی قوم کی ہوئی ہو اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں اتنے وغیر معمولی ذرائع اور بسائل ہیں لیکن دنیا کی قوموں کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو یہ جو عذاب ان کے اوپر موجود ہے وہ بھی اسی طرح کا ایک چیز جو تاریخی تناظر میں سامنے آتی ہے خود قرآن کے بیانات میں بھی کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اپنی ذات میں سزا و جزا کا نمونہ ہے بلکہ یہ سزا و جزا دوسروں پر نافذ بھی کر دے رہے ہیں ہم نے حضرت سلمان کے دور میں دیکھا اور حضرت موسیٰ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں دیگر ادوار میں دیکھتے ہیں خود خلفائر عاشدین نے آگے بڑھ کے تو کیا آج بھی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل اگر وہ رجوع کر لیں تو دوسروں پر اسی طرح سزا نافذ کریں گے اس کا حق در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو ہے یعنی جزا اور سزا جو کچھ بھی ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے زمانے میں تو بعض اوقات ایسا بھی کرتے ہیں پیغمبروں کو حکم دے دیتے ہیں کہ فلاں قوم پر اتمام حجت ہو گیا ہے یا فلاں علاقے پر اتمام حجت ہو گیا ہے اس میں پھر الٹی میٹم دیا جاتا ہے وقت مقرد کیا جاتا ہے اس کے بعد سزا نافذ کر دی جاتی ہے آپ یہ دیکھئے کہ سب کے ہاں اسی طریقے سے ہوا ہے یعنی قرآن مجید نے تو باقاعدہ اس کی تاریخ بیان کی ہے کہیں تین دن کا الٹی میٹم دیا گیا کہیں اونٹنی کی کونچے کاٹنے کوالٹی میٹم کا ذریعہ بنا دیا گیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں ارز کر چکا کہ سورہ توبہ میں پچاس دن کوالٹی میٹم دیا گیا تھا یعنی دست الحج کو کہا گیا کہ اعلان کیا جائے اور فرمایا فائزن صلخ الاشر الحرم جیسے ہی یہ حرام مہینے گزریں گے ان میں ظاہر ہے پچاس دن باقی تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرتے ہیں نہیں اس کا حکم دیتے ہیں انہی کے تحت یہ معاملہ ہوتا ہے تو یہ تو اب امکان ہی باقی نہیں رہا اس وجہ سے بنی اسماعیل ہوں بنی اسرائیل ہوں یا کوئی اور قوم ہوں اس کو ہرگز دنیا میں کوئی جزا و سزا نافذ کرنے کا حق نہیں یہ اسی کے بارے میں میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ صحابہ اکرام نے جو اقدام کیا ہے وہ ان کا کوئی ذاتی فیصلہ نہیں ہے وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے جس کا انہوں نے نفاظ کر دیا ہے تو ان کے بعد اب کسی کو اور کو حق حاصل نہیں رہا ان کو اللہ تعالیٰ جب سرفرادی عطا فرمائیں گے تو دنیا کے عام تقوینی اصولوں پر ہوگی یعنی دنیا میں قوموں کا روج و زوال ہوتا رہتا ہے اس میں بھی دنیا میں جن قوموں کے پاس اللہ تعالیٰ نے اقتدار دے رکھا ہوا ہے وہ اسی طرح قانون کے مطابق ان کو مل گیا ہے تو ان کو بھی ملے گا اور دنیا کی قوموں کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہوگا تو وہ بھی عمومی قانون کے مطابق ہوگا ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے یہ حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے جزا و سزا کا معاملہ اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں جب وہ دنیا میں کرتے تھے تو پیغمبروں کے ذریعے سے کرتے تھے اب ظاہر ہے کہ وہی کا دروازہ بند ہو گیا ہے لہٰذا قیامت تک یہ معاملہ قیامت ہی میں ہوگا یا اللہ اپنے تقوینی قانون کے مطابق جس طرح کیا کرتے ہیں وہ کریں گے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ دوسروں پر کوئی جزا یا سزا نافذ کریں حضرت صاحب ایک اور مسئلہ بڑا اہم یہ ہے کہ قرآن میں یہ سب کچھ ایک ساتھ بیان ہوا ہے رسولوں کی دعوت بھی ہوئی ہے بنی اسرائیل بنی اسماعیل کا معاملہ بھی ہوا ہے اس میں بعض احکام ہیں بلکہ ساری احکام اصل میں مخاطب انہی کو کر کے دیئے گئے ہیں یعنی نہ صرف عبادات بلکہ اخلاقی احکام بھی ہیں یہ سورہ ابراہیم میں جو آیا تھے تو خاص بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ نے مخاطب ہو کر کہی ہے تو ہم اس کو کیسے ریلیٹ کریں کہ شکر وہ کریں گے تو انہیں زیادتی ہوگی ہم کریں گے تو ہمیں نہیں ہوگی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو عمومی قوانین ہیں وہ بھی قرآن مجید میں بیان ہو جاتے ہیں جو ان کے لیے خاص قوانین ہیں وہ بھی قرآن مجید میں بیان ہو جاتے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت بیرز کیا تھا یہ قرآن کا سیاق سباق خود بتا دیتا ہے یہ معلوم ہو جاتا ہے سیاق و سباق سے کہ یہاں ایک عمومی بات کہی جا رہی ہے اور یہ بات یہ ہے یہ ایک خاص بات ہے یہ قانون کا بیان ہے اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخاطبین کے لحاظ سے بیان کر دیا ہے اور جہاں ایک عمومی حکم دینا ہوتا ہے وہاں ظاہرہ اس طرح کے قرآن موجود ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر یہ بات واضح ہو جاتی اس کا تعلق قرآن کے فہم قرآن پر تدبر سے ہے قرآن مجید ایک واضح کتاب ہے عربی مبین میں نازل ہوا ہے جب آدمی صحیح اصولوں پر اس پر غور کرتا ہے تو اس میں کوئی بہام نہیں ہوتا ہر جگہ ہر بات ملکل واضح ہو جاتی حضرت صاحب یہ ایک بڑی تفصیلی اور اہم گفتگو تھی تو وقت اب ہمارے پاس کم رہ گیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مختصر الفاظ میں اس پوری گفتگو کا خلاصہ کر دیں کہ رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کا کیا قانون ہے اور حضرت ابراہیم کی اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا قانون ہے یہ بحث حصل میں آپ نے یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنے دین کی دعوت پہنچانے کیلئے کیا احتمام کرتے ہیں میں نے یہ ارز کیا تھا آپ کے سوال کے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کا معاملہ اس طرح نہیں کیا ہے کہ سب انسانوں کو یقصہ ذمہ دار ٹھرا دیا اور ذمہ داری کی نویت بھی سب کے لئے یقصہ ہو گئی بلکہ اس کے بالکل برخلاف اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے لوگوں کی صلاحیت اہلیت ان کے منصب اور ان کے حدود کے لحاظ سے اس میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی اور اپدا ہی میں اس کا خلاصہ بیان کر دیا تھا کہ پیغمبروں کی دعوت کیسے ہوتی ہے اس کا ایک خصوصی قانون ہے ذریعت ابراہیم کو دعوت کے منصب پر فائز کیا گیا اس کا پھر ایک خصوصی قانون ہے وہ قرآن میں بیان ہوا ہے اسی طرح مسلمانوں کے علماء کو ایک ذمہ داری دی گئے یہ دعوت کی اس کا بھی ایک خاص قانون ہے اس کے حدود ہیں وہ آگے آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ ذریعہ بیعث آ جائے گا بلکہ اسی طرح اگر کسی موقع پر مسلمانوں کی کوئی ریاست قائم ہو جاتی ہے اس کے لئے بھی دعوت کا ایک قانون ہے اور وہ بلکہ الگ سے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اس کے اپنے حدود ہیں اور ایک مسلمان بحیثیت فرد دنیا میں جیتا ہے اس لحاظ سے اس کے لئے بھی دعوت کے لئے تبلیغ کے لئے کچھ ہدایات ہیں وہ الگ سے بیان ہوئی ہیں پہلی بات جو بنیادی بات ہے وہ تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ دعوت اور تبلیغ کا معاملہ جس طرح کے عام لوگ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کے لئے یقصہ کر دیا گیا ہے بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے جلیل القدر استاذ مولانا امینا حسن اسلائی نے جب دعوت تینوش کا طریقہ کار لکھی ہے تو اس پر میری تنقید ہی یہ ہے کہ اس مثل میں پیغمبر کی دعوت کو بیان کیا گیا ہے عام لوگوں کی دعوت اس میں بیان نہیں ہوئی اور اس تعمیم کے ساتھ بیان ہو گئی ہے کہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ سب انسانوں کے لئے غیامومی قانون ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بالکل تقسیم کر دیا ہے پیغمبر کی دعوت کے علق زوابط اور قوانین ہیں ذریعت ابراہیم کے علق قوانین اور زوابط ہیں علماء کے لئے علق ہیں مسلمانوں کی ریاست کے لئے علق ہیں اور ایک فرد مسلمان کے لئے بالکل علق ہیں یہ تو اصولی بات ہے اس کے بعد جو اب تک بحث ہوئی ہے وہ دو چیزوں پر ہوئی ہے پیغمبر کی دعوت پر اور ذریعت ابراہیم کی دعوت پر پیغمبر کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر پیغمبر جب دنیا میں آتا ہے اگر وہ نبوت کے منصف پر فائز ہے تو وہ ایک دائی کی حیثیت سے دعوت دے گا اور اپنا پیغام پہنچائے گا کوئی بھی معاملہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لوگ اس کی دعوت قبول کرنے ہو سکتا ہے رد کر دیں ہو سکتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے ہو سکتا ہے اس کو جلابتن کر دیا جائے اس کے بعد جن لوگوں کو پیغمبروں میں سے رسالت کے منصف پر فائز کیا جاتا ہے ان کے بارے میں یہ خاص قانون ہے کہ ان کی دعوت چند مراحل سے گزرتی ہے وہ انذار کریں گے وہ اپنی قوم کو چھوڑیں گے تو پھر اللہ تعالی اس قوم کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں اس میں جو اہل حق ہیں ان کو سرفرازی عطا ہوتی ہے اور جو لوگ منکرین حق ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں اتمام حجت کے بعد ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے یہ رسولوں کے ساتھ خاص قانون ہے اور ان کی دعوت لازم ان مراحل سے گزرتی ہے اس میں میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ درمیان کا مرحلہ تمہیز کا مرحلہ ہوتا ہے تطہیر کا مرحلہ ہوتا ہے جس میں جزا و سزا سے پہلے اللہ تعالی تمام گروہوں کو امتحانوں سے گزار کر الگ الگ کر دیتے ہیں قرآن میں اس کی بڑی تفصیل بیان ہوئی ہے یعنی یا صحابقون الگ ہو جاتے ہیں جو زعفہ اور منافقین ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں جو لوگ متبین بے احسان ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں جو معاندین ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں یہ قرآن کی خاص اسطلاحات ہیں یعنی وہ لوگ جو سب سے بڑھ کر آگے آگئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ الگ کر دیتے ہیں جو ان کی پیروی کر کے پیچھے آئے ہیں ان کو الگ کر دیتے ہیں عام صالحین کو بالکل الگ کر دیا جاتا ہے معاندین یعنی وہ جو دشمنی پر اتنا ہے وہ الگ کر دیا جاتے ہیں زعفہ اور منافقین الگ کر دیا جاتے ہیں اس کے بعد جزا و سزا ہوتی ہے تو یہ جزا و سزا اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ذریعے سے تاریخ میں ہوئی ہے اس کے دو طریقے ہیں یا تو اس جزا و سزا میں اگر پیغمبر کے پاس کوئی زیادہ تعداد لوگوں کی نہیں ہے اور کوئی اقتدار بھی اس کو کہیں حاصل نہیں ہوا تو فرشتوں کے ذریعے سے جروب عمل ہو جاتی ہے چنانچہ قوم نو کے بارے میں قوم آت کے بارے میں قوم ثبوت کے بارے میں ایسا ہی ہوا اگر کسی جگہ پیغمبر کو دارالحجرت میں اثر آ جائے اس کا اقتدار قائم ہو جائے تو پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کی تنواروں کے ذریعے سے یہ سزا نافذ کرتے ہیں چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی ہوا آپ کی طرف سے اتمام حجت کے بعد پہلے سرزمین عرب میں یہ سزا نافذ کی گئی اس کے بعد آپ نے آٹھ سلطنتوں کو خط لکھے اور پھر ان تمام پر یہ سزا صحابہ اکرام نے نافذ کر دی اس سے بعض غلط فہمیہ لوگوں کو پیدا ہوئی انہوں نے اس کو ایک سیاسی انقلاب سمجھا درہ حالے کہ یہ خدای سنت کا ظہور تھا یہ اللہ کے برائرات حکم کے تحت ہوا یہ نبوت اور رسالت کی دلیل کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا اور اس کی بنیاد پر اب دنیا کے سامنے گویا آخری حجت پیش کر دی گئی ہے کہ پروردگار نے جو یہ بات کہی ہے کہ قیامت میں میں جزاؤں سزا کروں گا یہ اس وقت جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی تو بالکل تاریخ کے سامنے یہ سارا معاملہ کر کے دکھا دیا گیا اس کا کوئی تعلق ہمارے جیسے عام انسانوں سے نہیں ہے اب ہمارا تعلق دنیا کے تمام غیر مسلموں کے ساتھ دائی اور مدو کا ہے اور ہم یہ دعوت پہنچائیں گے لیکن اس نوعیت کی جزاؤں سزا یہ پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے یہ ہو چکی ہے پھر میں نے ضروریت ابراہیم کے بارے میں آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالی نے ان کو بھی ایک منصب دیا ہے اور وہ منصب یہ ہے کہ وہ دنیا میں خدا کی جزاؤں سزا کا نمونہ بن کر رہتے ہیں اور اس طرح گویا خدا کی گواہی دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ ہے تمام اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں پوری دنیا میں ایک درمیان کا علاقہ منتخب کر کے جس کو میراس کا علاقہ کہا جاتا ہے اس قوم کو آباد کیا جائیں یہ خدا کی گواہ بن کر ٹھہریں اللہ تعالی کا اس کے ساتھ یہ قانون ہے کہ یہ اگر وفاداری کا حق ادا کرتی ہے تو اللہ اسے سرفرازی اطاف فرماتے ہیں یہ شریعت سے بیگانہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی اس کو دنیا ہی میں سزا دیتے ہیں اس طرح گویا یہ دین کی گواہی بن جاتی ہے اور یہ اتمام حجت کا ایک احتمام ہے جو پروردگار کی طرف سے کر دیا گیا ہے یہ دونوں چیزیں بلکل الگ ہیں ان کا معاملہ بھی خاص ہے اس کو قرآن نے بھی بیان کیا اس کو بائبل نے بھی بیان کیا ہے اس کے بعد باقی دعوت کی تین صورتیں آتی ہیں جو پھر عام انسانوں سے متعلق ہیں وہ اگر آپ چاہیں گے تو آگے ہم ان کو زیرے بیس لیں جیسا آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین اسلام میں دعوت و تبلیغ کا کیا قانون ہے اس حوالے سے ہماری آج کی گفتگو آپ نے ملحظہ فرمائی ہم نے یہ بات دیکھی کہ اس قانون کے دو اجزاء ہیں ایک جز وہ ہے جس میں اللہ تعالی اپنا پیغام پہنچانے کے لیے خود ایک خاص انتظام کرتے ہیں اور اس کا دوسرا جز وہ ہے کہ جس میں مسلمانوں پر کچھ ذمہ داریاں آئیت کی جاتی ہیں پہلے جس پہ تو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ بحث کر لی ہے اب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس دوسرے جس پر بات کریں گے کہ کس طرح مسلمان ان ذمہ داریوں کے مکلف ہیں اور انہیں اپنی ذمہ داریاں کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے اپنے مذبان ریحان احمد جسوی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نکم اللہ نکم